سرد اور خوشک موسم کی لہر بدرستور جاری ہے ہلکے بادل آسمان پر موجود رہیں گے لیکن ان کے برسنے کا کوئی امکان نہیں فضائی الودگی میں معمولی کمی شہر کا عوصت ائر کوالٹی انڈیکس 365 پر آ گیا محمد علی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کریں گے محمد علی موسم کے بارے بتائیے گا اور فضائی الودگی میں معمولی سی کمی آئی ہے جی شہر الہور کا موسم سرد اور خوشک رہا ہے آج جنسا ائر کوالٹی انڈیکس جنسا ہے وہ مجموعی طور پر 365 تک آ جا رہا ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے لیکن گردونوا کے اندر فضائی الودگی جنسی وہ اسی طرح برقرار ہے اس وقت لاہور کا درجہ آ رہا ہے جنسا وہ تقریباً 11 ڈگری ہے اور کہا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 24 ڈگری جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے ہلکے بادل آسمان پر رہیں گے لیکن برسنے کا کوئی امکان نہیں ہے ماس سوائی کشمیر مالکنٹ سائٹ بکا جا رہا ہے کہ کچھ علاقوں میں کئی ہلکی بارشاں خوشک سردی کی ویسے برباری میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے جبکہ لاہور موٹر وے بابو سابو سے بھی کھلی ہوئی ہے اسی طرح ٹھوکر نیاز بیک اور اسی طرح جو آگے کاموں کی انٹرچینج ہے وہ آج کھلے ہوئے ہیں کیونکہ آج سبح جنسی ہے وہ دھن زیادہ نہیں پڑی تھی جس کے لئے سے حد نگاہ بھی بہتر ریکارڈ کیا گیا لاہور سے سیالکوٹ موٹر وے بھی کھلی ہوئے ہیں لیکن ملتان سے سکھر موٹر وے جنسی ہے وہ حد نگاہ بہتر نہ ہونے کی ویسے وہ آج سبح بند کر دی گئی تھی موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ دن کے اوقات میں اور شام پانچ بے بعد اگر سفر کرنا ہے تو موٹر وے پہ پیلی لائٹوں کو استعمال کیا جائے اور مناسب فاصلہ رکھا جائے دوسری جانب ٹرافک پولیس کی جانب سے بھی متدد بار جنسا آپریشن شروع کیے گئے ہیں دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کا حوالے سے اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جو دھوان چھوڑنے والی گاڑی ہیں ان کے خلاف آپریشن جاری رہے گا فضائی لودگی کی کمی کے حوالے سے جو اقدامات ہیں وہ ظلحی کمت کرنے میں ابھی تک جنسا وہ خاطر خواہ انتظامات تو نہیں ہے لیکن فضائی لودگی جنسی ہے وہ برقرار رہ رہی ہے جس کی ویسے سانس لینے میں دشواری کا سامنا رہتا ہے جی شکریہ محمد علی آپ نے موسم کے بارے تفصیل ان اپ ڈیٹ کیا آگے بڑھیں گے مہنگائی کی بات کریں گے مہنگائی کا رانش برقرار سرکاری ڈیٹ لسٹ میں ایک سبزی کی قیمت میں اضافہ ٹیماتر ایک سو ساٹھ رپے لیسن تین سو ستر اور پیاس دو سو پچاس روپے فی کلو پھل بھی سرکاری نرخوں کے برقش مہنگے داموں فیروپت ہونے لگے سیب تین سو چالیس روپے اور کلے ایک سو چالیس روپے فی درجن تک بکنے لگے عبدالقادر سے بات کریں گے جی عبدالقادر اس بارے بتائیے کیا معلوم آتے ہیں آپ کے پاس مہنگے داموں فوکیا جا رہا ہوں تو سپچاس روپے فی کلو تک شیلیوں کو پیاس کی فوک کی جاری ہے ازج Tat metu کدر کے برقش دکائیے رائی ہے دو سو بارہ روپے روپے سرکاری ریلیس میں کئیمت ہے لیکن جو مہرکیس میں پیاس کی فوکا دو سپٹیارس روپے فی کلو تک کریں گے عدرت کی قیمت میں آج دس روپے کا اضافہ کیا گیا تین سو دس روپے سرکاری ریلس میں عدرت برقش کی جوی لیکن تین سو اسی سے چار سو روپے فی کلو تک مہرکیس میں عدرت برقش کریں گے اور انجھے فارمی تین روپے مہنگے کیے گئے سیمتیس روپے سے قیمت بڑھا کر چالیس روپے مقرد کیے گئے لیکن چالیس کے برک مارکیز میں ساٹھ روپے پی کلو تک ہرٹین نے فروغ کیے جارہے ہیں دیگر موسمی سبزیوں کے حوالے سے بات کی جائے تو میتی چالیس کے برک ساٹھ روپے پی کلو تک فروغ کی جارہی ہے کیرہ سنتالیس کے برک دتر روپے کیرہ میں سنتالیس کے برک سو روپے پی کلو تک فروغ کیا جارہی ہے اسی طرح برک چالیس کے برک ساٹھ روپے پی کلو تک جو اس کی فروغ کی جارہی ہے شلجم اکیس روپے مقرد کیے گئے ہیں لیکن چالیس روپے پی کلو تک کیے جارہی ہیں شملا میں کچھ آس روپے مقرد کیے گئے لیکن ستر روپے پی کلو تک کی جارہی ہے موسیقی کیا جا رہا ہے انگور گولا آہ چار سو پچاس سے سو زی کلو تک پروک کیا جا رہا ہے مرسمی دو سو روپے فی درجن انار بدانہ چھے سو ساتھ روپے فی کلو تک پروک کیا جا رہا ہے جیسے امروز جو ہے ایک سو دس روپے فی کلو تک مارکیٹ میں شہریوں کو پروک کیا جا رہا ہے اور آج جو سرکاری ریلی جاری کی گئی ہیں مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے ان پر عمل درامد نہ تو شہر کی سبزی اور فروڈ منڈیوں میں ہوتا دکھائی دے رہا ہوں نہ ہی اپن مارکیٹ میں کہیں پہ ان پر عمل درامد ہو رہا ہے جی عبدالقادری یہ بتاگیے آنے والے دنوں میں خاص طور پر جیسے موسم چینج اورا سموک کی وجہ سے پھر فوک کی وجہ سے موٹرویز بند ہوتی ہیں سپلائی کی ای حوالے سے مسائل کا سامنا ہے تو کیا آنے والے دنوں میں کیبدوں میں کمی کا امکان ہے کوئی بلکل اگر تو صورتحال جو ہے وہ دن کی شدت استیار کر جاتی ہے کہ رات کو یا شام کے اوقات سے صبح تک جو ہے وہ منڈیوں سے جو ٹرانسکوٹیشن ہے وہ ممکن نہیں ہو پاتی اور اسی طرح چیتوں سے منڈیوں تک جو ٹرانسکوٹیشن جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے دمانڈ سپلائی میں جو ہے وہ گیا پائے گا سپلائی میں قلت کی وجہ سے جو قیمتیں وہ مزید متاثر ہو سکتی ہیں اور جو موسمی سبزیاں ان کے دن دیا کورا پڑھنے سے بھی جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہیں ان کی پیٹاوار جو ہے وہ متاثر ہو سکتے جس کی وجہ سے نہ صرف سبزیاں بلکہ پھل جو ہے ان کی قیمتوں میں بھی اضافتے کی توقع کی جا رہی ہے جی شکریہ عبدالقادر آپ نے اپڈیٹ کیا وزدی ریالہ پنجاب نے کودے سے بجلی پیدا کرنے کی منزوری دے دی چودری پرویزلا ہی کہہ دے سالڈ ویسٹ سے حاصل کردہ انرجی سندر انڈریسٹرل سٹیٹ میں سنتوں کو دی جائے گی کنائی بہران پر قابو پانے کے لیے پنجاب حکومت کا بڑا فیصلہ ایوان وزیرعالہ میں چودری پرویزلا ہی کی زیر صدارت اجلاس نارویجن کمپنی کے نمائندے نے ویسٹ ٹو انرجی پروجیکٹ پر بریفنگ دی بریفنگ میں بتایا گیا کہ لاہور میں چالیس ملین ٹن سالڈ ویسٹ موجود ہے روزانہ پانچ ہزار ٹن کوڑا کرکٹ جمع ہو رہا ہے غیر ملکی کمپنی نے روزانہ پچپن میگا وارڈ بجلی پیدا کرنے کی پیشکش کی دری پرویزلا ہی کا کہنا تھا کہ نارویجن کمپنی ابتدائی طور پر دو سو پچاس ملین ڈالر سرمایہ کاری کرے گی پنجاب میں غیر ملکی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتے ہیں دیگر ممالک سے آنے والے سرمایہ کاروں کی بھی معاونت کے لیے تیار ہیں وزیرعالہ کے زیرصدارت اجلاس میں پرنسپل سیکٹری ٹو وزیرعالہ کمیشنر لاہور سمیت محمد عوانائی کے آلہ حکام شریک ہوئے سرکاری دارے ہوں یا پرائیوٹ اشتہاری مہم چلانی ہے تو فیس دینی ہوگی پی ایچ اے کے بورڈ آف ڈریکٹرز نے ریونیو میں اضافے کے لیے بڑا فیصلہ کیا سپانسرڈ گورنمنٹ مہمے کمرشل فیس کا تیس فیصد اور نون سپانسرڈ کیٹگری مہمے کمرشل ریڈ کا دس فیصد حکومتی اداروں سے وصول کیا جائے گا زینال آبیدین کی ریپورٹز سرکار کے مفت اشتہاری مہم چلانے کی موجے ختم ہو گئیں لاہور کے سڑکوں پر سٹیمر لگانے ہیں تو پی ایچ اے کو فیس ادا کرنا پڑے گی سپانسرڈ اور نون سپانسرڈ اشتہاری مہم کے لیے فیسیں مقرر کر دی گئیں پی ایچ اے کے بارڈ آف ڈائریکٹرز نے فیسیں آئیت کرنے کی منظوری دے دی شہر کی سڑکوں کی کیٹگری کے حوالے سے بھی فیس واضح کر دی گئی ہے حکومتی اداروں کی جانب سے پی ایچ اے کی منظوری کے بغیر اشتہاری مہم چلائی جاتی ہے سپانسرڈ گورنمنٹ مہم میں کمرشل فیس کا تیس فیصد بطور فیس وصول کیا جائے گی مہم میں اے کیٹگری 1500 روپے بی کیٹگری 1290 روپے فیس وصول کی جائے گی جبکہ سی کیٹگری کی 1080 روپے دی کیٹگری کی 870 روپے فیس ادا کرنا پڑے گی ای کیٹگری کا 660 اور ایف جی کیٹگری کے 450 روپے وصول کیے جائیں گی نون سپانسرڈ گورنمنٹ مہم کے ایوز بھی پی ایچ فیس وصول کرے گا نون سپانسرڈ کیٹگری مہم میں کمرشل ریٹ کا 10 فیصد حکومتی اداروں سے وصول کیا جائے گا اے کیٹگری 250 روپے بی کیٹگری 215 سی کیٹگری کی 180 روپے فیس ہوگی ڈی کیٹگری کی 145 روپے ای کیٹگری کا 110 اور ایف جی کیٹگری کے 75 روپے وصول کیے جائیں گے سرکاری سطح پر 50 فیمرز کی اشتہاری مہم چلانے پر کوئی فیس نہیں لی جائے گی پی ایچ اے کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے فیصلے کے میٹنگ منٹس کے بعد نئی فیس آئیت کی جائے گی کیمرہ ٹیم کے ساتھ زین العابدین لاہور نیوز فیروسپوروڈ پر واقع کور لکپت سبزی منڈی کی ارازی پر ہسپتال کی تعمیر کے منصوبہ لٹک گیا وزیر ایالہ کی ہدایت پر ایل ڈی نے نیا پلان بنا لیا سبزی منڈی کی ارازی پر ہسپتال سمیت سویک سینٹر کمرشل پلازے اور بلندوبالہ عمارتیں تعمیر کی جائیں گی یہ ریپورٹ دیکھئے فیروسپوروڈ پر ارفہ ٹاور سے ملہک آرازی پر ہسپتال کی تعمیر کے منصوبے پر عمل درامت نہ ہو سکا سبزی اور فروٹ منڈی کوٹ لکپت کی آرازی پر ہسپتال کی تعمیر سے متعلق ایک نیا فیصلہ سامنے آ گیا اب ہسپتال سمیت سویک سینٹر کمرشل پلازے اور بلندوبالہ عمارتیں تعمیر کی جائیں گی ماضی میں سبزی منڈی کی ایک سو باون کنال میں سے ایک سو بائس کنال آرازی محکمہ صحت کو دے دی گئی تھی زیرہلہ پنجاب کی ہدایت پر سبزی منڈی کیلئے نیا پلان تیار کر لیا گیا ہے سبزی منڈی کی ایک سو بائس کنال آرازی کے بجائے انسٹھ کنال نو مرلے آرازی پر ہسپتال بنے گا باقی ماندہ آرازی پر سویک سینٹر اور بلندوبالہ عمارتیں بنے گی ارفہ ٹاور کی مانند سبزی منڈی کی آرازی پر چوبیس کنال پر مشتمل آئی ٹی ٹاور تعمیر کیا چاہے گا کمرشل سرگرمیوں کے فروغ کے لیے چار پلارٹس کو فروغ کیا چاہے گا پینتالیس کنال رکھوے پر گیرہ کنال کے تین اور تیرہ کنال کا ایک کمرشل پلارٹ فروغ کیا چاہے گا فروٹ منڈی کی ارازی میں سے دو کنال سات مرلے آرازی پر مسجد بھی تعمیر کی جائے گی گندے پانی کے نکاس کے لیے اٹھارہ کنال پانچ مرلے آرازی پر پمپنگ سٹیشن تعمیر ہوگا کورٹ لکپت منڈی ارازی کے نئے لے آؤٹ پلان کی منظوری الڈی اے کی گورننگوارڈی سے لی چاہے گی کیمرہ ٹیم کے ساتھ سینل آبیدین لاہور نیوز کلی میں چوک کیری مارڈنگ امد صوباز سی بی ڈی نے وقتی طور پر لال شہباز کلندر انڈرپاس کے مونومنٹ کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا سینٹر پوائنٹ کے مقام پر لال شہباز کلندر انڈرپاس کا مونومنٹ بنایا گیا تھا جس کا افتتاح سابق ذریعالہ سردار عثمان بوزار نے کیا تھا ترجمان سی بی ڈی پنجاب کے مطابق ان صوبے کی تکمیل کے بعد لال شہباز کلندر انڈرپاس مونومنٹ کو اصل حالت میں دوبارہ نشب کر دیا جائے گا کامیراتی کام کے باوجود ٹریفک کی روانی کو جاری رکھنے کے لیے سی بی ڈی پنجاب اور سٹی ٹریفک پولیس تمام اقدامات کر رہی ہے پنڈز اور ایرازی ایکوائر کرنے میں مسائل کا سامنا شہر لاہور کی شہراؤں پر چون بس ٹاپس کی تعمیر کے لیے تحال ایرازی نہ مل سکی دو سو نئے بس ٹاپس کی تعمیر مکمل کرنے میں الڈی کو رکاوٹ پیش آ رہی ہے دو سو بس ٹاپس میں سے چھبیس بس ٹاپس کی تعمیر کا کام مکمل ہو سکا انجاب حکومت نے بس ٹاپس کی تعمیر کے لیے ابھی تک صرف دو کروڑ رو پہ جاری کی ہے روہ ماری سال میں مزید پنڈز کے اجراد نہ ہو سکا منصوبے کی دوسرے فیس ٹاپس میں ایک سو بہترٹ سٹیشن کی تعمیر کا آغاز کیا گیا الڈی اے کو بس ٹاپس کی تعمیر کے لیے چھے ماہ کا وقت دیا گیا الڈی اے کو ایک سو اٹھارہ سائٹس کے قبضہ مل سکا چون بس ٹاپس کی تعمیر کے لیے تحال ارازی نہ مل سکی پی ایچ اے این ایچ اے میس ٹرنزیٹ آتھارٹی سی این ڈیو کی جانب سے ارازی پراہم نہیں کی جا رہی لہور ڈیویلمنٹ آتھارٹی انتظار بھی نے بتایا کہ دیگر محکمہ جات کو ارازی لینے کے لیے بطوط لکھے ہیں منصوبہ بروقت مکمل کریں گے الڈی اے گوننگ بوڈی کا ساتھوہ اجلاس آج طلب کر لیا گیا وزیراعلا پنجاب کی زیر صدارت اجلاس ایوان وزیراعلا میں ہوگا اجلاس میں آٹھ نکاتی ایجنڈا منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا روڈا کی حدود میں آنے والی سکیموں کا ریکارڈ فراہم کرنے کی منظوری لے جائے گی الڈی اے لینڈ یوز ریگولیشن دوہزر بیس میں ترمیم کی منظوری لے جائے گی بند روڈ بھالی منظوری اور انٹرپاس کی منظوری الڈی اے گوننگ بوڈی سے لی جائے گی الڈی اے ایوانی ون کے متاثرین کا متبادل پلوٹ دینے کا کیس گوننگ بوڈی کو پیش کیا جائے گا اس کے علاوہ دیگر معاملات بھی زیر غور آئیں گے آگے بڑھیں گے سربرا پاکسان تحریک انصاف کی بات کریں گے چیرمن تحریک انصاف عمران خان کہتے ہیں سلیمان شہباز کی واپسی این نارو ٹو کا حصہ ہے نوات شریف اور زرداری کبھی نہیں چاہیں گے کہ الیکشن ہوں پرویس الہی نے یقین دہانی کرائی ہے کہ جب کہوں گا اسیمبلی تحلیل ہو جائے گی بابا چوہدری بولے اگر کاف لیگنی ہمارے ساتھ مل کر الیکشن لڑنا ہے تو اسیمبلی تحلیل کرنی ہوگی لیاکت علی کی ریپورٹس چیرمن تحریک انصاف عمران خان کی سیاسی مصروفیات عمران خان سے اٹک جہلم چکوال اور سیالکوٹ کے ارکان اسیمبلی کی ملاقات سیاسی صورتحال پر مشاورت کی گئی عمران خان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن مجھے نا اہل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد حکمرانوں کے لیے الیکشن سے فرار ممکن نہیں پرویس الہی نے یقین دہانی کرائی ہے جب کہوں گا اسمبلی تحلیل ہو جائے گی تابق وزیراعظم عمران خان نے یوٹیوبرز اور ویلاغرز سے بھی ملاقات کی عمران خان کا کہنا تھا کہ سلمان شہباز کی واپسی این ار او ٹو کا حصہ ہے عرشت شریف کے قتل کی ایف آئی آر ان کی والدہ کی خواہش پر ہونی چاہیے پی ٹی آئی رہنوہ فواد چوہدری نے زمان پارک میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل پر ارکان کی رائے ہے کہ فیصلے پر فوری عمل کیا جائے کاف لیگ کو بھی بتایا گیا کہ دسمبر میں ہی اسمبلی تحلیل ہوگی پاکستان طریقہ انصاف کے جو تمام عمران خان صاحب کو اپنی اپنین دے رہے ہیں کہ اس فیصلے کے اوپر فوری عمل کیا جائے اور اس لیے ہم نے ہمارے جو اتحادی ہیں پی ایم ایل کیو کے دوست ان کو بھی ہم نے یہ کنوے کر دیا ہے کہ طریقہ انصاف یہ اسمبلی تحلیل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور انشاءاللہ تعالی جو ٹائم فریم ہے وہ یہی ہے یہی دسمبر میں ہی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسمبلیات تحلیل ہوں گی ہر صورت میں حماد ازر کا کہنا تھا کہ معیشت بدترین دوراہے پر کھڑی ہو چکی ہے اتنے برے حالات کرونا کی وباہ جب پاکستان پہ آئی تھی تب بھی نہیں ہوئے تھے جو پچھلے سات ماہ میں ہو چکے جس ریٹ پہ سٹیٹ بینک آف پاکستان اور حکومت پاکستان ڈالر کا اناؤنس کر رہی ہے اعلان کر رہی ہے کہ یہ ہمارا ایکشینج ریٹ ہے اس ریٹ پہ ڈالر نہ انٹر بینک مارکٹ میں فراہم ہے نہ اوپن مارکٹ میں دستیاب چیرمن تحریک انصاف امران خان سے لاہور چیمبر آف کامرس کے رہنماؤں موٹیویشنل سپیکر سارم حسن اور فنکار اماناللہ غازی نے بھی ملاقات کی کیمرامین شبر ذلفی کے ساتھ لاہور نیوز درکن قومی اسیملی و مسلمی کاف کے رہنماؤں مونے صلاحی کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت امران خان کی امانت ہے جب چاہیں واپس لے لیں مونے صلاحی سے سابی گوئرنر سندھ امران اسماعیل اور آمیر کیانی نے ملاقات کی ملاقات میں سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا مونے صلاحی کا کہنا تھا کہ امران خان قوم کی حقیقی لیڈر ہیں مدتو بعد قوم کو ایسا رہنماؤں نصیب ہوا اپوزیشن کا جمع غفیر امران خان کو دیکھ کر کام رہا ہے اسیملیوں سے استیفہ دیئے تو بھی اپوزیشن کا حکومت بنانے کا خواب دھورا ہی رہے گا سابق گوئرنر سندھ امران اسماعیل نے بتایا کہ کافلی اگوارے ہمارے قابل قدر اتحادی ہیں مشتری داخلہ پنجاب عمر سرفراز شیما کہتے ہیں امران خان سیاسی ملاقاتیں کر رہے ہیں جلد اسیملیہ تحلیل اور استیفہ کی تاریخ اعلان کریں گے ملکی ایکانومی کی بہتری کیلئے جلد الیکشن نا گھسیر ہیں نیجی ہوتل میں ازادی اظہار رائے الیکشن ریپورٹنگ اور اخلاق قیاد کے انوان سے پانچ روزہ ٹویننگ ورکشوپ کے افتتاحی سیشن سے مشیر داخلہ پنجاب عمر سرفراز شیما نے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ ملکی معیشت کی بہتری کیلئے جلد اور شفاف الیکشن نا گھسے ہیں امران خان سیاسی ملاقاتیں کر رہے ہیں جلد اسمبلیو کی تحلیل اور استیفہ کی تاریخ کا اعلان کریں گے امر سرفراز شیما کا کہنا تھا کہ ملک میں دو بڑی جماعتیں ایسی ہیں جو آزاد عدلیہ آزاد میڈیا اور آزاد ادارے برداشت نہیں کر سکتی پی ٹی آئی شفافیت کے لیے الیکٹرونک ووٹنگ مشین لانا چاہتی تھی لیکن مکمکہ کی سیاست کرنے والوں نے ای وی ایم مشین کی مخالفت کی امر سرفراز شیما کا کہنا تھا کہ ملک کو مشکل حالات سے نکالنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ جلد الیکشن کروا کر نئی حکومت کو پالیسی میکنگ کرنے دی جائے آگے بڑھیں گے آپ کو یہ بتائیں کہ سینئر سیاستدان احتزاد احسن نے کہا کہ ارشد شریف کے ایک قتل کیس میں رانہ سناولہ جو الزامات لگا رہے ہیں اس کے ثبوت بھی پیش کرے رانوہ پیپلز پارٹی احتزاز احسن کی لاہور ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو بولے ارشد شریف کا قتل ایک منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا انہوں نے کہا کہ ارشد شریف اسٹیبلشمنٹ کا بھی اساسہ تھے سینئر کانوندان احتزاز احسن نے ایف آئی آر پر بھی سوالات اٹھا دیئے انہوں نے کہا کہ ارشد شریف کی والدہ کی موجودگی میں پولیس کی مدعیت میں ہی مقدمہ کیوں درج کیا گیا پولیس تو صرف لاوارس مقتولین کی مدعی بن سکتی ہے انہوں نے ارشد شریف کے کیس میں تصنیم حیدر کا بیان اہم قرار دیا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پولیس کی مدعیت میں کسہ ہو سکتا ہے پولیس اگر مدعی بن جائے تو یہ تو ہر کیس میں پولیس کہا گی کہ جی میں ہمارا انسپیکٹر جو ہے سب انسپیکٹر جو ہے یہ مدعی ہے پھر وہ ہی سیٹل بھی کر سکتے ہیں مدعی سیٹل کر سکتے ہیں وہی اس معاملے کو رفا دفا بھی کر سکتے ہیں تو یہ تو وارسین کا یا اس کی پارٹی کا کوئی آدمی ہو احتزاز احسن نے کہا کہ ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے رانہ سناولہ جو الزامات لگا رہے ہیں ان کا ثبوت بھی پیش کریں کیمرامین محمد عیوب کے ساتھ محمد اشفاق لاہور نیوز احتزاز احسن کے بعد وزیر خزانہ پنجاب کی بات کریں گے وزیر خزانہ پنجاب محسن خان لگاری نے کہا کہ سیاست دانوں کو جذبات کے بجائے ہوش سے کام لینا ہوگا مل بیٹ کر ہی مسائل کا حل ممکن ہے پاک بھارت پانی کے تنازے کے حوالے سے کشمیر بہت اہمیت کا حامل ہے کشمیر اور پانی کے تنازے پر نیشنل کانفرنس کا انقاد کانفرنس میں صبائی وزیر خزانہ محسن لگاری نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی نیشنل کانفرنس میں شمشاد احمد خان ڈاکٹر اسمہ حمید ایوان ڈاکٹر محبوب حسین ڈاکٹر محمد شیخ پرویز ڈاکٹر اقبال سندھو ڈاکٹر عدیل ارپان راجہ محمد یوسف اسلم عشاء خرشید اور دیگر بھی شریک ہوئے محسن خان لگاری نے کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کے تنازے پر کشمیر کی بہت اہمیت ہے کشمیر جس کے پاس ہوگا وہ لائف لائن کنٹرول کرے گا انڈس وارٹر ٹریٹی کی طرح پانی کے تنازے کا حل بھی مل بیٹھ کر دھونڈنا چاہیے انڈیا اور پاکستان کا جو پانی کا کلائسس ہے یا پانی کا ہمارا ایشی ہے مزیر خزانہ پنجاب نے مزید کہا کہ پانی کے تنازیات پر دنیا بھر میں خون ریزی کے واقعات ہوتے ہیں پانی کے مسئلے کو بہتر طریقے سے حل کیا جائے تو پاک بہارت تعلقات کی بہتری میں بڑی رکاوٹ ختم ہو جائے گی آپ دنیا کو اٹھا کے دیکھیں تو واتر شیری کے اوپر ہر جگہ بھی جوز کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ پانی ایک ایسی چیز ہے جو ہم سب کی ضرورت ہیں اور جو اویلیبل پانی ہے کسی ہی کو لیے کہ ہمیں چلنا ہے مقررین نے زور دیا کہ پانی کے تنازی کا حل مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے نکالا جا سکتا ہے اور اس پر عمل درامت کی فوری ضرورت ہے سابق وزریعالہ پنجاب عثمان بزدار سمیت دیگر کو بڑا رلیف نیاب نے عثمان بزدار سمیت دیگر کے خلاف شراب لائسنس اجرا کی انکوائری بند کرنے کے سفارش کر دی نیاب حکام نے لاہور ہائی کورٹ میں ریپورٹ جمع کروا دی نیجی ہوتل کی شراب لائسنس اجرا کی انکوائری کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ کے جلسس علی باکر نچفی نے سمات کی وکیل نے دلائل دیئے کہ نئے قوانین کے مطابق نیاب کو اس انکوائری کا اختیار نہیں رہا لہٰذا عدالت نیاب کو یہ انکوائری بند کرنے کا حکم دے عدالتی حکم پر نیاب نے اپنا جواب ہائی کورٹ میں جمع کروایا جس میں کہا گیا کہ نیاب ریجنل بورٹ نے شراب لائسنس انکوائری بند کرنے کی سفارش کی ہے معاملہ حتمی فیصلے کیلئے چیئرمن نیاب کو پھچھوا دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے نیاب کے جواب کی روشنی میں شراب لائسنس انکوائری بند کرنے کی درخواست نمٹا دی نیاب نے آگست دو ہزار بیس میں سابق وزیرالہ پنجاب عثمان بزار سمیت دیگر کے خلاف انکوائری شروع کی تھی لاہور ہائی کورٹ کے بعد سینئر سو بائی وزیر میاں اسلم اقبال کی بات کریں گے میاں اسلم اقبال نے کہا کہ این ناروں کی برکت سے کل کے ملزم آج اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں علاج کے بہانے لندن فرار ہونے والا سزا ہی آفتہ مجرم بھی حکمرانی کے خواب دیکھ رہا ہے میاں اسلم اقبال سے سابق امنے ملک رامت پھوکر چہدری سائید ورک نشین حامد میاں حامد میراج چہدری غلام سرور بردگر نے ملاقات کی اس موقع پر میاں اسلم اقبال نے کہا کہ قوم دولت کے لوٹیروں کی سیاست آخری سسکیاں لے رہی ہے تحریکن صاحب نے تیرہ جماعتوں کے حکمران اتحاد کو ہر محاصف پر شکرست دی عام اندعبات میں قراب پٹولے کی مفاد پرستے کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی انہوں نے کہا کہ مران خرحر پاکستانی کی مضبوط آواز بن چکے ہیں بجلی سوری میں ملوویس لیسکو ساندھر سابڈویین کے لائن سپریڈنڈرڈ سو میں تین ملاشمین کو موطل کر دیا گیا ملاشمین کی موطلی کے نوٹیفیکیشن جاری ایکسین گلچن راوی ڈویین موستین علی نے لائن سپریڈنڈرڈ منیبرانہ لائن مان سابر اور میٹر ریڈر ساکیب کو موطل کیا تین ملاشمین نے بغیر ڈیمانڈ نوٹس کے میٹر لگایا تھا ڈیمانڈ نوٹس نہ دینے اور مبینہ طور پر پیسے مانگنے پر ساریف نے سی ایس ڈی لیسکو کو درخواست دی ڈیریکٹر کسٹمر سروسیس لیسکو رائے ازگر کے ہدایت پر تین ملاشمین کو موطل کر دیا گیا ایکسین گلچن راوی موستین علی نے ملاشمین کی موطلی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا برائلر کی قیمت میں پندرہ رپے اصافہ قیمت چار سو چودہ رپے فی کلو زندہ برائلر دس رپے کلو مہنگا انڈو کی قیمت میں استحکام قیمت دو سو بیاسٹی رپے درجن کی سطح پر برقرار برائلر کی قیمت میں اگر بات کی جائے تو اضافہ ہو گیا پندرہ رپے کا اضافہ ہوا قیمت چار سو چودہ رپے فی کلو زندہ برائلر دس رپے کلو مہنگا ہوا اس کے ساتھ اگر انڈو کی بات کریں تو فارمی انڈو کی قیمت میں استحکام آ گیا قیمت دو سو بیاسی روپے درجن کی سطح پر برقرار ہے گزشتہ کئی ہفتوں سے انڈوں کی قیمت میں مسلسل اضافہ دیکھنی میں آ رہا ہے ہر روز اضافہ ہو رہا ہے لیکن اگر گزشتہ چند دن کی بات کی جائے تو کچھ استحکام نظر آ رہا ہے انڈوں کی قیمت میں استحکام ہے قیمت دو سو بیاسی روپے درجن کی سطح پر برقرار گورنر پنجاب بلی گرہمان نے کہا کہ نیاب کسی کا آلاکار نہ بنے ادارے کا مقصد لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا نہیں لی جی نیاب لاہور کہتے ہیں ہاؤزنگ سوسائٹیز کے متاثرین کو نیاب رلیف راہم کر رہا ہے نیاب کچھ عرصے سے تنقید کا سامنا کر رہا ہے ہم نے ار برپے عوام کو لٹائے رہا ہی لیلی کی ریپورٹ ان صداد بدنوانی کے عالمی دن کی مناسبت سے الحمرہ حال میں تقریب نیاب لاہور نے تقریب کا احتمام کیا گورنر پنجاب بلی گرہمان نے تقریب میں خصوصی شرکت کی تقریب میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات بھی شریک ہوئیں گورنر پنجاب بلی گرہمان نے دبے الفاظ میں نیاب کو تنقید کا نشانہ بنایا بولے نیاب کسی کا آلاکار نہ بنے ادارے کا مقصد لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا نہیں آٹھ سو اکیس ارب کی ریکاوری ظاہر کی گئی چھ ارب روپے سرکاری خزانے میں جمع ہوئے نیاب کی چیئرمن پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آٹھ سو اکیس ارب کے قریب ہم نے ریکاوری کی ہے لیکن حکومتی خزانے میں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے سٹینڈنگ کمیٹی کو بتایا کہ حکومتی خزانے میں ساڑھے چھ ارب جمع ہوئے تو باقی کی درگی یہ ایک آپ کا سیلف پرائیڈ ہے اگر آپ صحیح لوگوں پہ ہاتھ جالیں گے نیاب کی عزت میں اضافہ ہوگا ملک کرپشن سے جب پاک ہوگا یا اس میں کمی آئی گی کرپشن میں تو انشاءاللہ ہم ترقی گرائیں دیریکٹر جنرل نیاب لاہور علی سرفراز حسین نے بتایا کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے متاثرین کو نیاب ریلیف فراہم کر رہا ہے نیاب کچھ عرصے سے تنقید کا سامنا کر رہا ہے نیاب ترمیم کے بعد کیسز کو مزید موثر طریقے سے لڑیں گے نیاب کی عمارت پر حملہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں اس موقع پر مختلف 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 مقابلوں میں کامیابی حاصل کرنے والے طلبہ کو انعماد بھی دیے گئے اور اگاہی واقع احتمام کیا گیا